اسلام علیکم جی شوپی فائی ڈراؤپ شپنگ کے کورس میں میں آپ کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں اور آج یہ دوسری ویڈیو ہے کل ہم نے یہاں تک ایک ویب سائٹ کو کمپلیٹ کیا تھا اب میں بیسک آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس میں کیا کیا ریکائرمنٹس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہ ایک سیکسسفولی ویب سائٹ ہے جو پر ڈراؤپ شپنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کا نام بھی چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر ایمیل لگانی ہے کمبر اپنا لگانا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر اور یہ پانچ چیزیں لازمی ہونا ضروری ہیں مثلا ریپلیشمنٹ انٹری فانڈ شپنگ پولیسی پریویسی پولیسی ڈو ناٹ سیل پرسنل انفارمیشن سٹور ریویوز ابر سٹوری کانٹیکٹ یہ وہ آپشنز ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے اندر از ای پیج کے طور پر ہونا ضروری ہیں ایدر وائز پرابیم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو پیمنٹ گیٹوے والے ہیں وہ آپ کو پیمنٹ گیٹوے نہیں دیتے تو کینڈلی ان چیزوں کو لازمی اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کریں ٹھیک ہے اور نیچ پروسس یہ ہے کہ ہم جو پروڈٹس ہیں اپنے سٹور کے اندر کیسے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اگر سیجر ڈراپ شپنگ سے ویب سائٹ سے لگانی ہے پروڈٹس تو اس کا بینیفٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے لینے کا کیا فائدہ ہے مثلا میں یہاں سے کچھ لیتا ہوں جی پروڈٹس لیتا ہوں یہاں سے سب سے پہلے میں اپنے ایک اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا اکاؤنٹ بن گیا سیجے کا میں ایک پروڈیکٹ ریسرچ کرتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں نولیج بھی دیتا ہوں تاکہ اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ آپ ویراؤس کان سے لے رہے ہو یو ایسے سے لے رہے ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی پروڈیکٹ جلدی ڈیلیبر ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پرائیس رینج آپ بتا سکتے ہوگا آپ کو کتنی چاہیے فری شپنگ چاہیے ٹھیک ہے پرائیس رینج کتنی سے کتنی رینج کا آپ کو بیگ چاہیے فار ایسے پل جی کہہ رہا ہے یہ بارہ ڈالر کا ہے ٹھیک ہے یہی وہ پروڈیکٹ بارہ ڈالر کا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اگر آپ دیکھتے ہو کہ یہ پروڈیکٹ بارہ ڈالر کی ہے اور میں اس کو پچیس ڈالر کی سیل کروں تو سب سے پہلے اس کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے اس کو لسٹ بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں نمبر وان شپنگ فری ہے وہ کہتا ہے میرے پاس پانچ سنوینٹری پڑی گیا ہے سپلائر آپ سپلائر سے رفتہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قوانٹیٹی ہندر ام جی کا یہ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دس قوانٹیٹی منگا سکتے ہو بیس منگا سکتے ہو ٹھیک ہے پریٹ فارم آپ کا شپی فائی ہے یونیٹس ٹیٹ میں آپ نے منگوانا ہے تو جو ایسٹیمیٹڈ ڈیلیوری ٹیم ہے وہ بھی وہ جلد ہے تو اسے تین دن میں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ پروڈیکٹ اپنے سٹور پر لسٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لسٹ کرنے کے لئے آپ کو شپی فائی پہ آنا پڑے گا یہاں پہ آکے آپ کو ایپس میں آنا پڑے گا سٹنگز ٹھیک ہے اور سٹنگ کے بعد اپس کا اپسن آتا ہے در ایک جگہ پہ یہ یہاں آپ کو لکھنا پڑے گا اور سی جے سی جے ڈراپ شیپیں سی جے ڈراپ ڈی آر او بھی یہ ڈراپ شیپیں آپ کو اس کی اپ کو انسٹرول کنیکٹ کرنا پڑے گا یہ ہے اس کی جی والی ایریل ہے فٹن 4.9 اس کا ہے بٹ ایک بات جن میں اٹھا لیں کہ جب بھی آپ پروفیشنل لیب سیٹ بنائیں تو پروپریک ڈومین کے اوپر بنائیں جیسے یہ بنی ہوئے لائی پہ ایپ کو دکھا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایڈر وائز آپ شوپی فائی بھی ڈراپ شکن کرتے ہوگا یہ کام مت کریں یہ ایپ ہم نے انسٹرول کرنی ہے ہم نے آپ کو ایک پروڈیکٹ لائیپ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ کنیکٹ کیسے ہوتی ہے پر ہم کتنی پرائز میں اس کو سیل آؤٹ کریں گے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ہم یہ کوئی پروڈیکٹ لسٹ کرنے والے ہیں جی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ سے میں نے کنفرم کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ الی ایکسپریس سے بھی کر سکتے ہیں ڈابا سے کر سکتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے آپ اپنی پوڈیکٹ کو لیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اب آپ کا بن جک ہے اثرائیس سیکسس ہو جکی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فلفلمنٹ سارا سسٹم آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹرنڈنگ پوڈیکٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم جس پوڈیکٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے یہ بھلی ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ یہاں سے جائیں گے ٹھیک ہے لسٹ بھی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ شوپ شوپی فیش شروع کون سے ہوتا ہے انڈا کام پہ جا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مطرف پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے ایٹس سے وغیرہ سب سے یو ایسے ٹھیک ہے پھر فری شپنگ ٹھیک ہے یو ایسے کی ویہر اوکس سے چاہیے اور فری شپنگ بھی چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس فری شپنگ بھی کو بھی ہم کلک کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہی پروڈیکٹ نکلے جو ہم پہلے نکال چکے ہیں یہ دیکھیں اگزیکٹ ہوئی پروڈیکٹ آ چکے ٹھیک اس میں سے ہم یہ وغلہ لیتے ہیں اب اس پروڈیکٹ کو ہم اس سٹور کے اندر لسٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اگل پاس اگلے پروسس کو کیا ہوگا وہ نے آپ کو بتا دوں گا جہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ لائک ہو رہے تو بہت دفعہ ٹائم لگ جبتا ہے نیٹ ہے اچھا جی یہ وہی چیز آ چکی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں فائنگر اندر انڈوینٹری ہے اور یہاں سے آپ اس پروڈیکٹ کو لسٹ کرنا چاہرے تو ہم یہاں سے یہ لسٹ کریں گے سٹور پہ اچھا یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس پروڈیکٹ ٹائپ کیا ہے ہوم پیج ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ پروڈیکٹ ہے اور اس کی پر فری شپنگ ہے سروس فری آپ کی نٹال میں بیجنا چاہتے ہو ٹونٹی ٹری ڈالر میں ٹھیک ہے بیجنا چاہتے ہو ٹھیک ہے سمجھا گی اور آپ اس کو لسٹ نو کر دوگے پروڈیکٹ ٹائپ پروڈیکٹ ٹائپ پہ کون سی آتی ہے جی آفیس ٹھیک ہے جی بینڈر کون ہے جی بینڈر ہے جی یہ ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ہی منٹس کے بعد آپ آپ کی پروڈیکٹ ٹائپ دینے گی پروڈیکٹ ٹائپ کے اگر میں نے غلط ہیا تو آپ اپجیک کر سکتے ہیں تیس ٹائپ کی میں سے سیل کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے بارہ کی لے کیونکہ مجھے مارکٹنگ کاسٹ بھی آنی ہے اس کے بعد ہی کنفرم ہوگا کہ مجھے کتنے پیسے بچتے ہیں اب فرس ٹائم ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہے اور یہ بھی بتا دوں سی جے ہے اس کے علاوہ ٹوٹل ڈراف شپنگ ہے ڈابا ہے الی ایکسپریس ہے آپ کہیں سے منگوا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھا کریں کہ جہاں سے ویہ راہ سندگی کوئی جہاں سے پروڈیکٹ آپ کو جلدی پہنچ سکتی ہو ٹھیک ہے یہ ایک سیکسسفل سٹور ہے اور اس کی اچھی خاصی ارننگ بھی ہے لازمین ایک ویڈیو کے اندر اس کے بعد ایک اور تھا اس کے بارے میں میں نے سارا انیلیٹک آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے اور نیکس پروسس میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کے پاس پیمنٹ کیٹوے کون سے ہونے چاہیے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اچھا یہ ہمارے سٹور میں سیکسسفلیت ہو چکی ہے جی مبارک ہو ہر ہی پروڈیکٹ ٹھیک ہے اب اس کو فرسٹ پیج پہ بھی ہم لگائیں گے یہ پروڈیکٹ ہے اور اس پروڈیکٹ کٹیگری کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہینڈ بیگ ہے جی ٹھیک ہے جی اب ہم اس پروڈیکٹ کو لگائیں گے اس میں اس میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں سٹور پہ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس تھیم کا اپشن آتا ہے میں آپ کو فرسٹ پیج پہ لگا کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ ایک پروڈیکٹ ہم نے پروڈیکٹ دور پہ کیسے لگائی ہے فیشن میں اس کو ڈال دیں فیشن میں اس کو ڈال دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اور فیشن میں سب سے پہلے جو اس کی کریکچن ہے ٹھیک ہے فیشن ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو فیشن میں نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم اس کو چینج کریں گے اور ایک کریٹ کلیکشن کریں گے اور وہ کلیکشن ہوگی یہ ہماری ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ اور یہ ہم پہ ہماری پاس ہوگی چی ہینڈ بیگ یہ چھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندھر پروڈیکٹ کو لائیں گے اچھا جی ہم پروڈیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری پروڈیکٹ میں ایشو ہے تو اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ہی اند بیگ سی ٹھیک ہے کوڈک ٹائپ آفیس ہیں ٹھیک ہے جی اور کلیکشنز موسیقی 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 یہاں سے دیتے ہیں ہمارے کسی پابلم میں نہ آئے ایشوز آتے ہیں جی ان کو سول کرنا پڑتا ہے چھیک لے کے چل سکتے ہو آگے یہ دیکھو آگی تھا کہ ہماری کلیکشنز کے اندر آنے لیے پروڈیکٹ ایکچول میں یہ پروڈیکٹ ہمارے سٹور پر لسٹ ہو چکی ہے میں اب اس کی وہ دکھا دیتا ہوں یہ پروڈیکٹ میرے سٹور پر یہ دیکھو آنچو کی ہے لیکن ہم یہ سٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ پروڈیکٹ ہے یہ بیگ ہے میں نے اس پر اسٹالز میں لگایا ہے اس کا کلر گرین ہے ٹھیک ہے گرینی سٹی کلر ہے اور وہ یہاں سے بائے ٹو بائے نو کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کا پیمنٹ گیٹوے ہونا ضروری ہے راس وال یہاں سے کلیکشنز کلیکشنز میں ہم دوبارہ آئیں گے اور کلیکشنز کو دوبارہ دیکھیں گے کہ ہمارے کلیکشنز آ چکی ہے ہماری پروڈیکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ٹائم لے جاتی ہے یہ یہ آگئی ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرنٹ پیج پہ کیسے لگاتے ہیں جی اور فرنٹ پیج پہ لگانے کے لئے میں اس کو جانا جائے گا کسٹومائز میں اور فیشنز میں ہم اس کو لگائیں گے یہ ہے جی یہ ساری چیزیں سکھنی پڑتی ہیں دیکھا 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 دیتا ہوں فیشن میں ڈالنا ہے فیشن کی کٹیگری چینج ہو جائے گی وہ کوئی شو نہیں ہے فیشن کی بجائے میں اس کو آفس پروڈیکٹس کر دیں گے ٹھیک ہے اور بیسٹ سیل چینج بیکس یہ یہ پروڈیکٹ میرے ایک سٹور پہ نظر آ چکی ہے جی یہاں پہ ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ فیشن کے اندر اب اپنا پروسس کیا ہے یہاں سوڑا سے دربی چلے جاتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو سی جے کا ہے ایکاؤنٹ تو اس میں کیا آرڈر ٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سی جے ایکاؤنٹ کھل چکا ہے ٹھیک ہے اس کا پروسس کیا آتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے باتیں کرنا اور چیزیں ٹریکٹیکل کرنا اور چیزیں ٹھیک ہے یہ بات ذن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے اب سیسٹم ہمارے پاس آتا ہے جی پیمنٹ کیٹکلی کا وہ میں آپ کو بتا دوں اور بقائے چیزیں ہمیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ایویلیبر آئٹم میں یہ پروڈیکٹ آف سیل کر سکتے ہیں پوائنچ میں انٹری پڑی گئی ہے جو ایسے کے اندر یہ دیلیبر ہو سکتا ہے پاس اس پر پروڈیکٹ کو پہلے ریسرچ کر لیں جس کی کیا ڈیمانڈ وغیرہ کیا نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ بنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے پروپ شیپنگ اور یہاں شیپنگ انیلیسیز ہے شیپنگ سٹیٹس ہے ریکومنڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سورس سیکیورنگ ہے ٹھیک ہے پی only 30% پروائیڈ سٹاک پروسیس یور آرڈر 30% آپ ان کو پی کریں گے دن یہ آپ کے آرڈر کو آگے ڈیلیبر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پرچیز لیسٹ یہ بات جی میں بٹھا لیں کہ ہر ریک کا اپنا سسٹم ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ذات سے جب آرڈر آئے تو آپ ادھر پہلے 30% ان کو پی کر دیں تو پھر یہ آپ کے آرڈر کو آگے پروسیس کرتے ہیں otherwise یہ پروسیس نہیں کرتے ہیں یہ ہماری انونٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ تو فری میں بن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن آگے اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ٹھیک ہے ایک پیسے یہاں پہ چاہیے اور ایک پیسے آپ کو اوستر چاہیے ہیں ان کو پیسے دیتے کیسے ہیں آپ کو جس ایک ریڈر کارڈ چاہیے یا دیبٹ کارڈ چاہیے جہاں سے آپ ان کو پرچیزنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کودہ سے آڈر آئے ادھر سے فوری آپ اس کو آڈر پرچیز کر لیں تاکہ یہ پروسیس میں لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ 30% آپ سے کارڈ لیں گے اور بقائف کہیں گے جی آپ آڈر کمپیٹ ہونے پہ دیں گے ٹھیک ہے یہاں آپ کو آڈر آئے گا ٹھیک ہے آڈر ٹریکٹنگ ہے آڈر ڈسپیچ ہے ساری سولیا جہاں پہ آپ کو جی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے سسٹم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا دین آپ آگے چل سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا سی بے جیپ کا پورا ڈیش پورڈ ٹھیک ہے جس میں اے ٹو زیڈ آپ کو یہاں پہ ساری سولیا پتہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے ریکومنڈڈ پروڈکٹ بھی دینا یہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو تو وہ مرضی ہے کہ آپ نے کونسی پروڈکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے کہ کس میں آپ انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹین ایمیل ویریفکیشن ہے ٹین یوزنگ شپنگ کلیکشن فائیف لسٹنگ پروڈکٹ فائیف ایجینٹ فائیف ٹھیک ہے یہ سارے آپشنز ہیں بس ساری چیزوں میں سے ایک ہی چیزے ہی دیکھیں پہلا آپشنز دوسرا آپشن دیسرا چوتھا کہ مین چیز ہے کہ آپ نے پاس ادھر آڑا آئے گا تو یہ پروسس چلے گا پیمنٹ گیٹ پہ پاکستان میں کون سے چلتا ہے پیمنٹ گیٹ پہ ٹھیک ہے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاپی کا ہی کون سے ایکسپ کرتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں اور پاکستان میں ملتے ہی کون کون سے ہیں ذرا ان کے بھی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 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 اچھا جی پاکستان میں انٹرنیشنل شاپنگ کے لئے آپ کو جو جو اتھینٹک دیتے ہیں اگر میں ان کے بارے میں تو اسی ڈیٹیل سے بات کروں گا یہ ہے گو پے فسٹ یہ بسیکلی کمپنی ہے یہ آپ کو چیک آٹ انٹرنیشنل دیتی ہے بسیک ریکوائرمنٹ آپ نے اس کی پوری کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں الفلا آپ کو پیمنٹ انٹرنیشنل گٹوے دیتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ہے اور آپ ان سے لے سکتے ہیں انٹرنیشنل لیبل پہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد سکریل ہے یہ آپ کو پتا ہوگا ہے انٹرنیشنل لیبل پہ بھی آپ لے سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایزی پیسہ بھی انٹرنیشنل لیبل پہ چلا گیا ہے بہت یہ کنفرم کرنا پڑے گا پاکستان لائجرست لیکن یہ صرف پاکستان کے لئے ہے پیم وہ جو ہے نا یہ بھی ایتھنٹک ہے اور انٹرنیشن لیول پیپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پیمنٹ کے طور پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یو بیل کا بھی ایک آکشن آ چکا ہے یہ کامرس کا ٹھیک ہے اور یہ آئی تھنک صرف اور صرف دے رہا ہے جی یو ای مارکیٹ اینڈ گولو بلی یعنی انٹرنیشن لیول پر یہ بھی دے رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جی اوشین پیمنٹس کی یہ بھی ایتھنٹک ہے اور اس کے علاوہ گو سیپ پیر پاکڈاپ ٹھیک ہے یہ بھی پاکستان کے علاوہ ایتھر کنٹریز میں بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے جی سارے تقریباً تین سبا تین پرسنٹ پیمنٹ پاٹتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ایتھنٹک ویب سائیڈ ہے اس سے ہمیں خود لیا ہوئے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں انٹرنیشنلی یہ بھی ایویلیول ہے اور پاکستان میں بھی ایویلیول ہے تو پیمنٹ گیٹوے ضروری ہے کیونکہ پیمنٹ گیٹوے کا مطلب ہے کہ شوپی فائی سے جو پیمنٹ آپ پیسے کماؤ گئے وہ آپ پہلے آپ کے اپنے اگونڈ میں آئیں گے اور وہاں سے پھر آپ اپنے سی جے والوں کو دھو گے یا آپ ڈراپ شیپنگ کمپنی کو دھو گے جو ڈیلیور کریں گی کچھ آپ کو فائدہ ہو اس ویڈیو سے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو ویڈی مچ